بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے لیکچر میں ہم بات کریں گے پولر انیملز کے بارے میں سب سے پہلے ہم اس کے انٹرڈکشن کی بات کریں گے کہ پولر انیمل ہم کہتے کہ اس کو ہیں The polar bear carries out physical activities like swimming in order to keep warm اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ جو پولر بیئرز ہوتے ہیں وہ اپنی physical activities پرفارم کرتے ہیں جیسے کہ swimming خود کو warm رکھنے کے لیے اب اس میں tooth clears ہوتی ہیں جو کہ insulation کا کام کرتی ہیں اس کو protect کرتی ہیں harsh climate سے اس کے علاوہ یہ خود کو over heating سے بچاتے ہیں ایک تو یہ slow move کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ rest کرتے ہیں تا کہ ان کی body جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ overheat نہ ہو جائے تو اس سے بچنے کے لیے یہ کیا کرتے ہیں یہ slow move کریں گے A strong smell help them in catching up prey can remain submerged underwater closing its nostrils اس کے علاوہ یہ جب پانی کے اندر جاتے ہیں تو یہ اپنے nostrils کو close کر لیتے ہیں اور ان کو بہت جلدی smell آ جاتی ہے اپنے prey کی اور جس کی اس smell کی مدد سے یہ اپنے اس prey کو catch کر لیتے ہیں نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں polar animals کی کہ اس میں high elevation animals ہوتے ہیں اب elevation ہم کہتے ہیں کہ high something is above sea level sea level سے جو بہت اوپر جو animals رہتے ہیں اس کو ہم polar animals basically کہتے ہیں اور اس کو elevation animal کہتے ہیں high elevation animal کہ جو sea level سے بہت اوپر رہ رہے ہوتے ہیں اس کو elevation animals بولا جاتا ہے everything has an elevation even cities animals کے علاوہ بہت sea level سے above cities بھی ہوتے ہیں جیسے آپ northern areas کے بات کریں تو وہاں پہ جیسے جیسے آپ جو ہے انچائی پہ جاتے جاتے ہیں وہاں پہ cities بھی ہیں animals بھی ہیں تو اس کو high elevation بولتے ہیں the highest point in Toronto is above 200m while Calgary is over 1000 ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹرونٹو کے اگر ہم بات کریں تو اس کا جو highest point جو ہے وہ کیا ہے 200 ہے اس کے علاوہ جو ہے کینیڈا کے اگر بات کریں کینیڈا میں highest point جو ہے وہ کیا ہے وہ Yukon ہے Mount Logan اس کے علاوہ North American میں highest point جو ہے وہ Mount McKinley ہے الاسکا میں Mount Everest standing at the towering at 848 ٹھیک ہے یہ آگے اس کے units لکھے ہوئے ہیں polar animals there are not very many animals that live at higher elevations that's because the higher you go the thinner the air become making it harder to breathe higher animals کے اگر بات کریں تو وہاں پہ animals جو ہیں وہ کچھ اتنے زیادہ نہیں ہوتے وہ اس کی کیا وجہ ہے کہ وہاں پہ environment بہت زیادہ harsh ہوتا ہے وہاں پہ oxygen کی کمی ہوتی ہے تو animals کو سانس لینے میں مسئلہ ہوتا ہے وہ جس طرح یہاں پہ جو animals ہیں وہ وہاں پہ نہیں ہوں گے جو وہاں پہ ہیں وہ یہاں پہ نہیں ہوں گے تو یہاں پہ اس ٹاپک میں ہم تقریباً جو ہے more than 10 animals کو discuss کریں گے جو کہ پوری دنیا کے اگر بات کریں تو جو وہاں پہ elevated animals ہیں وہ کون سے ہیں جو polar animals ہیں وہ کون سے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں brown bear کی یہاں پہ لکھاوا ہے کچھ کے where across north america کی کہاں پہ پہایا جاتا ہے across north america throughout europe asia and middle east and even north afrika میں پہایا جاتا ہے اس کے علاوہ how high میں بتایا ہے کہ یہ sea level سے above کتنا ہے 15,400 feet یہ above sea level ہے اس کے علاوہ اگر ہم اس کے characters کی بات کریں تو یہ strong ہوتا ہے یہ اپنے شکار کو جو ہے اس کی جو نیک ہوتی اس کو اس کو بھی توڑ دیتا ہے اس کے علاوہ اس میں بہت بڑے بڑے بال ہوتے ہیں فر جس کو ہم بولتے ہیں تھک فر ہوتے ہیں جو کہ اس کی باڈی کو insulation کا کام کرتے ہیں اور یہ cold temperature میں بھی رہتے ہیں بہت زیادہ cold temperature میں رہتے ہیں اور جب بہت زیادہ cold season ہوتا ہے اس time یہ hibernیٹ ہو جاتے ہیں extreme winter جب ہوتی ہے اس time جو ہے یہ hibernیٹ ہو جاتے ہیں اور ان کو ڈھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے اس کے علاوہ ہمالیاں تار جو ہے یا آگے اس کا scientific name لکھا ہوا ہے hemitegris, jamiakas یہ چائنا انڈیا نیپال میں پایا جاتا ہے اس کے علاوہ 16,400 feet above جو ہے یہ پایا جاتا ہے اس کے علاوہ اس کے character جو ہیں ایک تو اس کو wild goat بھی بولا جاتا ہے اس کے علاوہ کیونکہ یہ rush mountains میں پایا جاتی ہے ہمالیا میں پایا جاتی ہے اس کے علاوہ اس کی small head ہوتے ہیں air ہوتی ہے اس کے علاوہ eyes بھی ہوتی ہیں ان کے پاس اور جو ہے ان کی body کی triangular shape ہوتی ہے curve like structure ہوتا ہے small horns موجود ہوتے ہیں اس کے forehead پہ small horns بھی موجود ہیں جو کہ اس کو protection کا کام کرتے ہیں predator سے اور اس پہ جو ہے thick fur ہیں جو کہ اس کو cover کرتے ہیں dark brown color ہوتا ہے اور اس کو جو ہے کیا کرتے ہیں اس کو جب بہت سردی ہوتی ہے اس time یہ اس کو warm رکھنے کے کام آتے ہیں but in spring hair become lighter spring میں اس کے hair جو ہیں وہ lighter ہوتے ہیں next lemurgear جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ southern europe middle east north eastern china parts of afrika میں یہ موجود ہوتی ہے اس کے علاوہ جو ہے how high lives up to 5,000 16,400 feet but has been spotted at 7,500 میٹ ساتھ تر ہمیں یہ 24,600 feet پہ دیکھنے کو ملتی ہے اس کے بھی بہت سادہ characteristics ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہے یہ بالکل ہمیں ایسے لگ رہا ہوتا ہے جیسے vultures ہوتے ہیں جس کو ہم گد بولتے ہیں ولچر جو ہے فلائٹ مینگنی فیشنٹ ان فلائٹ اس سکوینجر فیلی بونز بونز وغیرہ کو یہ خوراک کے طور پر استعمال کرتے ہیں next ہم بات کرتے ہیں تیبت ان سینڈ فاکس جس کو والپس فری لیٹا بولتے ہیں یہ اس کا سائنٹیفک نیم ہے اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ یہ کہاں پہ رہتے ہیں یہ بیلنس لیپس یہاں پہ سٹریم بیڈز میں رہتے ہیں یہ اپنا کلر بھی چینج کر لیتے ہیں بلیک سے براؤن اس کے علاوہ جو ہے سم شیڈز یلوش گری کلر وچیز ان بریزن ان کیمو فلیج اب کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے کیمو فلیج خود کو چھپا لیتے ہیں ایک کلر ایسا چینج کر لیتے ہیں جیسے انوائرمنٹ ہو کیمو فلیج ہو جاتے ہیں چائنہ انڈیا نیپال میں پائے جاتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے لیوز اپ ٹو فیفٹی ٹو ہنڈرڈ یا جس کو سیونٹین تھاؤزن ہنڈرڈ فیٹ بولا جاتا ہے وہاں پر یہ پائے جاتے ہیں ہیمالین مرموٹ جو ہے مرمورا ہمائیانا ٹھیک ہے یہ چائنہ انڈیا نیپال پاکستان میں ہوتے ہیں اس کے علاوہ یہ جو ہے بتایا ہے کہ سیونٹین تھاؤزن ہنڈرڈ فیٹ ہوتے ہیں یہ ہر بھی ووڈز ہوتے ہیں اور ان میں جو ہے کیا ہوتے ہیں جو ہے وہ ہوتی ہے ہائپوکسیا ہم کس کو کہتے ہیں کہ جب ان کے پاس آکسیجن کی کمی ہو جاتی اس ٹائم جس کنڈیشن ہوتی ہے اور کانشیسنس کی اس کو ہائپوکسیا بولا جاتا ہے اس لیے ان کو بہت آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے اس کے علاوہ کیانگ کی ہم بات کریں تو کیانگ کو ہم ایکویس کیانگ بھی بولتے ہیں یہ چائنہ انڈیا نیپال پاکستان میں ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ سیونٹی تھاؤزن سیونہ ہنڈر فیٹ اباب ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ نیٹیو انڈ اینڈیمی ٹیبیت ٹیبیتیک کانٹری ہے اس کے علاوہ یہ الپائن گراس جو ہے وہاں پہ موجود ہوتی ہے اس کے علاوہ یہ بلکل اس کہا جاتا ہے ڈنکیز کی سپیشی ہے اس کے علاوہ یہ ہورسز کی طرح دکھائے دیتے ہیں جیسے آپ کو پکچر میں نظر بھی آرہا ہے کہ یہ بلکل ایسے لگتا ہے جیسے کوئی ڈنکی کی ہی ایک سپیشی ہے ان کی ٹیل جو ہے وہ کیا ہوتی ان کی ٹیل بہت زیادہ لانگ ہوتی ہے جو ہے نوکٹرنل ہوتی ہیں رات کے ٹائم یہ خوراک اپنی ڈھونڈتے ہیں اس کے علاوہ جو یہ میل ہوتے ہیں وہ ایک ہی فی میل کو چیز کرتے ہیں ہر فی میل کو چیز نہیں کرتے اس کے علاوہ یہ سویمرز بھی ہیں چیرو چیرو ہم کہتے ہیں کہ یہ چائن اور انڈیا میں پائے جاتے ہیں اس کے علاوہ چیرو کو تبتن انچی لاب بھی کہتے ہیں اس میں جو میلز ہوتے ہیں ان کی باڈی پہ بہت زیادہ تھن ہیرز ہوتے ہیں لانگ ہونز ہوتے ہیں کب ہوتی ہے لیکن جو فی میل ہوتی ہے وہ ہون لیس ہوتی ہے فی میل کے پاس یہ ہونز نہیں ہوتے میڈیم سائز انیمل ہوتی ہے کوٹ اس کی پیل ریڈیش ہان کلور ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کا سلکی انڈر کوٹ ہوتا ہے اور ٹھکر ہوتے ہیں اس کے علاوہ تبتن گازیلے جس کو ہم پرو کیپرا پکٹی گوڈیٹا بولتے ہیں یہ چائنہ اور انڈیا میں پائے جاتا ہے اس کے علاوہ اس کو سپیڈ بیکرز بھی بولا جاتا ہے سپیڈ بریکرز سپیڈ بریکرز بولا جاتا ہے اس کو سپیڈ بریکر اس لئے بولا جاتا ہے کہ ان کے سپیڈ بہت زیادہ ہوتی ہے بھاگنے کی یہ موسٹلی لینڈسکیپ ہیں لینڈز پہ پائے جاتے ہیں اس کے علاوہ یہ اوپن لینڈ ایریاز میں ہلز میں اور ماؤنٹینز میں پائے جاتے ہیں نیکسٹ یاک یاک جو ہے باکس میوٹس یہی جیسے آپ کو پکچر میں نظر آرہا ہے پیچھے آپ کو برپوش پہاڑ بھی نظر آرہے ہیں تو یہ موسٹلی ہمارے اگر پاکستان کی بات کریں تو یہ گلگت والی سائیڈ پہ ہیں زیادہ تر خنجراب وہاں پہ یہ پائے جاتے ہیں ہنزہ خنجراب جو ٹاپ ہے وہاں پہ یہ دیکھنے کو ملیں گے آپ کو وہاں پہ یہ بہت زیادہ ہارش ویدر ہوتا ہے بہت بھروباری ہوتی ہے وہاں پہ یہ رہ سکتے ہیں پاکستان میں بھی پائے جاتے ہیں اس کے علاوہ یہ ہارش انوائرمنٹ میں رہتے ہیں ٹو تھاؤزن فیٹ پائے جاتے ہیں ان کی جو ٹنگ ہوتی ہے وہ رف ہوتی ہے وہ رف اس لیے ہوتی ہے کیونکہ یہ ماؤنٹینز جو ہوتے ہیں سٹونز ہوتے ہیں وہاں سے لائکنز اور موسیز کو سکراب کرتے خورجتے ہیں اور پھر اس کو بہت دن تک سٹور کر سکتے ہیں آگے آلپائن کف کی بات کریں تو یہ یورپ ایشیا نورس افریقے میں پائے جاتا ہے یلو بیلڈ کف بھی اس کی جو بیگ ہوتی وہ یلو کلر کی آپ کو نظر آ رہی ہوگی اس کی بیگ دیکھیں یلو کلر کی ہے اس کو دوبارہ سے کر لیتے ہیں اس میں کیا ہے اس کی جو بیگ ہے وہ یلو ہوتی ہے اور اس کی جو لگز ہیں وہ ریڈ کلر کی آپ کو نظر آ رہی ہیں اس کے علاوہ جو ہے اس کی جو اٹ نیسٹ ماؤنٹینز ماؤنٹینز میں یہ اپنا نیسٹ وغیرہ بناتے ہیں اس کے علاوہ جو اس کی لانگ ٹیل ہوتی ہے شارٹ ونگز ہوتے ہیں ریڈ لیگز گلوسی پلومیج اب پلومیج کس کو کہتے ہیں پلومیج کہتے ہیں جو فیدرز ہوتے ہیں تمام فیدرز کو کلیکٹیولی ہم پلومیج بولتے ہیں اب ہمارے پاس ہے سپر برد بیر ہیڈیڈ گھوز اب یہ کیا ہوتا ہے کہ لہوٹو برز فلائی ایڈ ایلٹیٹو تو سم ایکسٹینٹ بڈ دیز گیز تکیٹو دی ایکسٹریم ایڈیٹو میں رہتے ہیں ٹھیک ہے ایلٹیٹو ہم کہہ رہے ہیں باو دی ارث ایوری ویر ایوری ویر ایوری ایوریس ایوریس ایڈ ایوریس یہ ایوریس ایوریس جو ہے وہاں پہ یہ مائی گرہ کر جاتے ہیں اور یہ ہمیں megacon take oxygen better than a lot of birds جو اللہ ‒ establishment massive móf نارٹ تو ہائی الٹیٹوڈ پہ جو اس کی تیل ہوتی ہے وہ اس کو انچا اندے میں بہت زیادہ مدد دیتی ہے جمپنگ سپائیڈر جمپنگ سپائیڈر جو ہے مور دین سین ان ترپیکل فورسٹ اور لو لنگ سکر بلینڈ دیئر اسپیشیس دیٹ لیوپ ہائی تیک دا سمال ایمالیان جمپنگ سپائیڈر فار انسٹینس اس کے علاوہ یہ جمپ کرتے ہیں بہت زیادہ جو ہے یہ جمپنگ ہم کہتے ہیں کہ یہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ ماؤنٹ ایوریسٹ پہ پائے جاتے ہیں اپنے خورا کے طور پر استعمال کرتے ہیں اب لاما کس کو بولتے ہیں لاما ہم کہتے ہیں کہ یہ کیمل کا ہی ایک ریلیٹیو ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ ساؤتھ امریکہ میں پائے جاتا ہے سائنٹیسٹس ہے فاؤنڈ ہے that taking a lama from the lowland and putting them high in altitude does not cause as much distress to them as a human ٹھیک ہے یہ human کو اگر کہیں تو یہ کوئی distress کیا نہیں کرتا یہ بالکل لاما جس طرح کیمل ہوتا ہے اسی طرح کا ہوتا ہے اسی کا ہی ریلیٹیو ہے تو یوک کو دوبارہ سے بتایا گیا ہے another symbol of the himalayan the york the great animal that climbed up to 6100 میٹر 20,000 feet above جو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ جو normal اگر ہم دیکھیں normally کہ true york ہوتے ہیں وہ اسے نیچے نہیں رہ سکتے اس کے علاوہ they are susceptible to disease many of lowland ones are result of cross breeding with coes ٹھیک ہے اگر ہم lowland ones کی دیکھیں تو یہ breeding کس طرح کرتے ہیں یہ coes کے ساتھ کر سکتے ہیں breeding big cats to gather way up high in the bhutan foothills tigers are known to roam but in 2000 sorry 2010 2010 a bbc film crew found not only tigers living higher in the mountains اب bhutan foothills tigers جو ہیں ان کو ہم roam بولتے ہیں ٹھیک ہے r o a m spelling is تو جو bhutan foothills tiger ہیں اس کو roam بولا جاتا ہے تو bbc کی 2010 میں bbc کی ایک report تھی اس میں یہ بتایا گیا کہ صرف tiger ہی نہیں ہیں جو کہ mountain سے باب پائے جاتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی ہیں اس کے علاوہ breeding بھی کرتے ہیں due to studies and film this one valley has become the only place in the world where tigers and lipids live together and share area یہ جو انہوں نے دیکھا یہ foothills tiger جو ہے bhutan foothills tiger کے بعد جب یہ report بنی تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک واحد وہ area ہے کہ جہاں پر جو tiger ہے جو lipid ہے یہ سارے ایک ہی جگہ پر ایک ہی area کو شیئر کرتے ہوئے سلوک سے رہتے ہیں وہاں پر کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تو یہ شیئر کا کام کرتے ہیں snow leopard جو ہیں یہ mountain of Central Asia کے native ہیں ٹھیک ہے including mount Everest پہ بھی یہ ہوتے ہیں اس کے علاوہ these large cares are endangered یہ endangered ہیں with only approximately 6000 remaining اب صرف 6000 remaining snow leopard snow leopard جو ہیں یہ نام سے پتہ چل رہا ہے snow leopard ہیں تو یہ جہاں پر یہ snow ہوتی ہے وہاں پر یہ موجود ہوں گے اس کے علاوہ یہ high altitude environment کو adapt کرتے ہیں ان کے پاس insulating fur ہوتے ہیں اس کے علاوہ wide feet موجود ہوتے ہیں wide feet کا کام کیا ہوتا ہے کہ جو snow rock ہوتی ہیں جو پہاڑ جن پر برف پڑی ہوئی ہوتی ہیں یہ سانی سے ان کی وجہ سے چڑھ سکتے ہیں snow leopard prey on the ibix آئی بیکس بھی وہیں پر پائے جاتے ہیں ان کا یہ شکار کرتے ہیں یہ sheep کا شکار کرتے ہیں ہمالین black bear جو ہے ہمالین اور ascetic black bears can be found in forest area of mount Everest all the way up to an elevation of about 14,000 feet these bears recognizable by their shady black coats ہمالین black bear نام سے پتہ چلتا ہے کہ یہ black ہوں گے ان کے جو coats ہیں ان کے جو skin وہ black color کی نظر آئے گی اس کے علاوہ یہ harsh جو winter ہوتی ہے اس میں یہ survive کر سکتے ہیں خود کو hibernate کر لیتے ہیں during the coldest month جب بہت زیادہ extreme سرد ہوتی ہے تو یہ hibernate ہو جائیں گے اس طرح کا یہ دکھائی دیتا ہے لیکن جب warmer month ہوتی ہے تو یہ ہمالین black bear survive on the diet of leaves, shoots, seeds, insects, nuts, fruits and occasionally meat تو جب warmer month ہوتا ہے تو ان کو seeds بھی مل رہے ہوتے ہیں insects بھی مل رہے ہوتے ہیں nuts بھی مل رہے ہوتے ہیں fruits بھی مل رہے ہوتے ہیں ہمالین تاہر next again یہ ہم نے پہلے بھی پڑھ لیا ہے تو یہاں پر characteristics آپ دوبارہ سے دیکھ سکتے ہیں آپ ان کو ایک ہی یاد کر لیں دونوں کو mix کر کے characteristics آپ ایک ہی جگہ پیپر میں لکھیں گے یہ نہیں کہ آپ بار بار اس کو لکھیں گے ہمالین تاہر is a small goat like mammal that can be found at elevation of over 16,000 feet in alpine alpine ہم basically کہتے ہیں کہ alpine ecosystem اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ بہت زیادہ above the sea level ہوتے ہیں وہاں پہ trees موجود نہیں ہوتے اس کو کہا جاتا ہے alpine ecosystem تاہرز اور بہت سیکسز have curved horns and all has specially adapted ان کے پاس curved horns ہوتے ہیں female اور male دونوں کے پاس hooves and dew claws that allow them to climb with ease ان کے پاس hooves میں موجود ہوتے ہیں اور اس کی climbing میں مدد کرتے ہیں they prefer wooded slopes bluffs and alpine meadows یہ جو ہیں پریفر کرتے ہیں slopes کو آلپائن میڈوز کو Himalayan thar are considered to be near threatened in the world یہ بھی بہت جلد threatened ہو جائے گی اس پیشی بھی Himalayan goral جو ہے یہ small member ہے powered family کا اس کے علاوہ below the timber line of their mountainous habitat goral جو ہیں یہ ایک social animal ہوتا ہے جو کہ groups کی فارم میں رہتا ہے اسی ایک group میں 4 سے لے کے 12 تک individuals ہو سکتے ہیں تو اس لئے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ social animal ہے اس کے علاوہ یہ پیرز اور سنگل فارم میں بھی رہ سکتے ہیں یہ رجٹرین اور ٹپیکلی بھی found on slopes اور گراسی رجز پہ یہ پائے جاتے ہیں when threatened species will hide in rock services ریڈ پانڈا جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ لیسر پانڈا ہے یا ریڈ کیٹ بیئر بھی اس کو بولا جاتا ہے ریئر سائٹ ایون ویزٹیڈ ایریا ماؤنٹ ایوریس تھی بہت کم دکھائی دیتا ہے these raccoon like animals can be found at lower elevations in bamboo thickest of اگر میں تھا national park یہ national park کا نام ہے ٹھیک ہے یہ وہاں پر جو ہے پائے جاتے ہیں lower elevation پہ اس کے علاوہ جو population ہے وہ less than 10,000 ہے the IUCN red list of the threatened species consider them to be a vulnerable species تو جو IUCN red list ہے اس کے accordingly اس کو vulnerable species بھی بولا گیا ہے تو جو vulnerable threat and endangered یہ ہم اپنے wildlife میں ڈیٹیل میں پڑھیں گے اب clearing the Himalayas کیا ہے کہ bear headed geese are noted as some the highest flying of all birds capable of peaking at 21-120 feet تو یہ end پہ بتایا ہوا ہے کہ Himalayas کے جو animals ہیں ان کے کچھ characteristics ہیں جو common characteristics ہیں وہ کیا ہیں اس کے علاوہ جو migration path ہے کہ Himalayas کا وہ کیا ہے کتنے above جو ہے یہ mostly رہتے ہیں mostly یہ انڈیا میں دیکھے جاتے ہیں وہاں پر پائے جاتے ہیں اس کے علاوہ یہ منگولیا میں بھی migrate ہو جاتے ہیں سپرنگ میں اس کے علاوہ جو ہے یہ ہمالیا اس میں بھی پائے جاتے ہیں ہمالیا جو ہے یہ انڈیا ہے وہاں پر ہے ہمالیا دے انٹائر مائیگریشن کورس اپروکسیمیٹلی 5,000 مائلز and can take 2 months یہ مائیگریشن میں تقریباً 5,000 مائلز جو ہے یہ کور کرتے ہیں اور اس کو تقریباً 2 months لگ جاتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے but the geese can clear the mountain range just at all لیکن جو geese وہ جسٹ 8 گھنٹے میں اپنا فاصلہ تیہ کر لیتی ہے they start from sea level and use their own strength to climb خود اپنی ہی strength کو استعمال کر کے یہ climbing کا کام کرتے ہیں record breakers کیا ہیں a flock of birds swans were recorded by a reading flying at 29,000 feet coming into land in Northern Ireland this makes them the highest flying bird on record to achieve such heart heady heights birds rarely on their lungs to perform efficient oxygen extraction تو ان کے جو lungs ہیں وہ efficient oxygen extraction کے طور پر کام کرتے ہیں اور ان کو highest flying birds بھی بولا جاتا ہے without air pressure these attitude would kill humans and other mammals اس کے علاوہ humans اور mammals کو kill بھی کرتے ہیں بہت یہ جیسے lip bird ہو گیا یہ بہت نقصان دے ہیں humans کے لئے ان کو بہت نقصان پہنچاتے ہیں but bird lungs are much better adapted to deal with the lower oxygen level of such altitude لیکن جو birds کے lungs ہیں وہ زیادہ بہتر کام کرتے ہیں at high starting point میں اگر ہم بات کریں the rare salim's mountain finch has no choice but to fly at high altitude for his home is a tibetan plateau three times higher than the city of denver یہ آپ لوگ اسی طرح یاد رکھیں کہ اس میں کوئی conceptual بات نہیں ہے so from the elevated starting point salim's mountain یہ mountain کا نام ہے یہ higher than and the maximum altitude of most birds اگر ہم scan کریں the land below تو جو vultures ہوتے ہیں یا highly fly to migration is not their motivation most birds would not waste their energy in climbing above 500 feet تو کچھ birds وہ اپنی energy کو چڑھنے میں ہی زیادہ نہیں کرنا چاہتے اس کے علاوہ ان کی eyesight بہت زیادہ excellent ہوتی ہے ہائے فلائٹس کے گھر بات کریں جو وزرز فالکون جو ہیں وزرز فالکون وزرز فالکون یہ نام ہیں یہ long distance travel کرتی ہیں once they hit and altitude with a descent tail wind stop ascending lyama gyama جو ہے یہ lives at 7400 meter above sea level the way up to 12800 have blood adapted to poor amount of oxygen its hemoglobin have greater capacity to bind oxygen اس کے باقی animals کی نسبت جیسے کہ deer mouse ہو گئے ان کا hemoglobin اس کی great capacity ہوتی ہے کہ وہ oxygen کے ساتھ bind کر سکتا ہے اس کے علاوہ یہ poor amount of oxygen کو بھی adapt کر لیتا ہے وہاں پر بھی یہ رہ سکتا ہے deer mouse کیا ہے کہ this animal has a very broad altitude range of any north american اس میں hemoglobin جو ہے وہ low ہوتی ہے researchers نے کیا examine کیا کہ DNA sequence variation in the duplicate alpha globin gaps of mouse is high or low Ni 양 눈 ii s mouse tú ne ہم ماؤس کی بات کر رہے ہیں جو ڈیر ماؤس ہیں LD to demonstrate researchers are functionally distinct proteins alleles are maintained as long اس کے علاوہ یہ پولیمورفزم کو بھی بیلنس کرتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے function in these mice are produced by the independent together effect of 5 amino acid mutations that work with oxygen binding affinity اب اس میں کیا ہے کہ اس میں 5 amino acid mutations ہیں جو کہ oxygen کے ساتھ بائنڈ کرتے ہیں اور بہت affinity ہوتی ہے کام کرنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے اس کے علاوہ یہ اپنی انرجی کو کس طرح save کرتے ہیں اس طرح کے harsh environment میں animals in the mountains have also adapted to save energy during the harsh winter months تو یہ اپنی انرجی کو بہت سے save کرنا پڑتی ہے وہ اس طرح کہ جو alpine mermote ہیں وہ خود کو hibernate کر لیتے ہیں 9 مہینے کے لیے اس طرح ان کی انرجی save ہو جاتی ہے بہت زیادہ ڈھنڈ میں اس کے علاوہ جو ہے یہ کیا کرتے ہیں کہ reduce their activity level saving their energy only to look for food اس کے علاوہ یہ اپنی انرجی کو save کرتے ہیں خوراک ڈھونڈنے میں جس طرح اگر ہم کہیں خوراک کی تلاش کے لیے بھی ان کو انرجی save کرنی پڑتی ہے ظاہر سی بات ہے اگر آپ نے اپنی خوراک کی تلاش کرنی ہے تو اس میں بھی آپ کی انرجی چاہیے ہوگی آپ پہاڑ پہ چڑھ رہے ہیں یا پھر آپ جو ہے پہاڑ پہ چڑھ رہے ہیں تو وہ بھی آپ کی انرجی ضائع ہوتی ہے اس سب کے لیے انرجی کی ضرورت ہوتی ہے یہ بچا کر رکھتا ہے mountain goats have adapted to eat almost any plant substances the mountain range provides this keep them from having to travel long distances in search of food and therefore save them energy mountain goats جو ہے وہ بھی جو ہے اپنی انرجی کو save رکھتی ہے اس کے لیے یہ پلانٹس کو کھاتی ہے اس کے لیے یہ پلانٹس کو کھاتی ہے this keeps them from having to travel long distances long distances کو یہ نہیں cover کرتی اس کے لیے کیونکہ انرجی چاہیے ہوتی ہے تو یہ ذرا خود کو انرجی کو save کرتی ہے تاکہ وہ خوراک تلاش کر سکے اس انرجی کو بچا کر اب climbing اور elevation میں ہم دیکھتے ہیں کہ mountain developing animals have adapted physical making them able to navigate the rocky sleep jagteran jagteran ہم کہتے ہیں نہ ہموار علاقے جو ہوتے ہیں تو یہ جو ہے mountain dwelling animals یہ فیزیکلی خود کو adapt کرتے ہیں کہ وہ rocky sleep جو steep areas ان کو یہ navigate کر سکے ان کو ڈھونڈ سکے جو ibex ہوتے ہیں ان کے پاس specialized hooves موجود ہوتے ہیں اس کے علاوہ ان کے soft center ہوتے ہیں that allows them to grip rocks climb steep heels and rocks تو وہ جو hooves ہیں نا وہ اس کو مدد کرتے ہیں کہ وہ چڑھا ہی چڑھنے میں اس کی help کرے وہ جو heels ہوتے ہیں وہ grip پروائیڈ کرتا ہے کہ اس پہاڑ کو پکڑ سکے animals living in the mountains have also developed thick coats of fur protect them from cold اب ان animals جو mountains میں رہتے ہیں ان پر فر ہوتے ہیں جو کہ اس کو تھنڈ سے بچاتے ہیں اس کے علاوہ یہ کیا کرتے ہیں higher elevation پر travel کرتے ہیں less oxygen ہوتی ہے یاکس جو ہمالیاز میں ہیں وہ کیا ہے have developed large hearts and lungs which allow them to live 18,000 feet above from sea level where the air is thin وہاں پہ air بہت کم ہے thin ہے تو وہاں پہ ان کے heart and lungs وہ بہت زیادہ well developed ہوتے ہیں جیسے کچھ examples دیکھ لیتے ہیں کہ some animals trained groups کچھ groups کی form میں رہتے ہیں کچھ lost have thick many animals have padding on their feet padding کہتے ہیں کہ ان کے feet پہ کچھ covering ہوتی ہے ہوتی ہے ہوتی ہے ہوتی ہے ان کے feet پہ جو کہ اس کو help کرتی ہے some have unique blood types that adapt to less oxygen in their air کچھ کے پاس unique blood types ہوتی ہوتی ہیں جو less oxygen میں بھی خود کو survive کر سکتی ہیں animals like lamans use their cut to keep hydrated یہ cut کو استعمال کرتا ہے خود کو hydrate کرنے کے لیے around body helps the mountain goat keep warm color of fur helps camouflage many animals from predators تو خود کو camouflage بھی کر لیتے ہیں ان کا fur کا color ہے اس کو enlarged nasal cavities help with berating in the high altitude پہ animal ki help کرتا ہے nasal cavities adaptation in plants جو ہم learn more about Africa mountain region adaptation in plants the trees in mountain habitats are cone having sloping branches this shape of mountain trees make rain water of snow to slide off easily without damaged leaves and branches small needle like leaves prevent the loss of water in the wind condition which help mountain trees survive in winter small needles have to help survive to survive when the soil water frozen in the form of the ice and not available to the roots needle like leaves have thick waxy layer to reduce the loss of water to transpiration so when the water leaves lakes froze then all of the leaves are thick wax layer which will be پانی کی کمی سے بچاتی نہیں ہے ٹرانسپائریشن سے روکتی ہیں ایڈپٹیشن ان اینیملز کلائیمیٹ ایکسٹریم کولڈ کنڈیشن ہوتی ہے یوک کے پاس لانگ ہیر ہوتے ہیں ماؤنٹین گوڈ کے اگر بات کریں تو ان کے پاس لانگ ہیرز ہوتے ہیں جو کو اس کو کول سے بچاتے ہیں سٹرانگ ہووز ہوتے ہیں جو کہ اس کو سلوپی ایریاز پر چڑھنے میں مدد دیتے ہیں سنول یہ ساری یہ سمری آپ سمجھ لیں یہ سمری ہے سنول اپڈ کے اگر بات کریں تو ان کے پاس بھی تھک فار ہوتے ہیں تھک لیئر آف فیڈ بنیتھ اٹس سکن کی ہے PRT it from cold راؤنڈ باڈی فرم سمال لیئرز تردیوز دی ہیٹ لوس فرم دی باڈی فورسٹر گراس لینڈز میں کیا ہوتا ہے ایری آف لینڈ ویڈی تریز ڈ کورڈ مینلی پلاٹس تو ان کی جو راؤنڈ باڈی ہوتی ہیں جیسے ہم کہتے ہیں سمال لیئرز ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں وہ ہیٹ لاؤس کو ریڈیوز کرتے ہیں اس کی باڈی سے اور جو فارسٹ اور گراس لینڈ ہوتے ہیں وہاں پہ تفریز اور مینلی پلانٹس موجود ہوتے ہیں ایڈیپٹیشن ان لائن کے اگر بات کریں تو لانگ سٹرانگ شاپٹ کلاز ہوتے ہیں لائن ہز آئیز ان فرنٹ آف اٹس ہیڈ ویچ اینیبل اٹھو کریکٹ آئیڈی آف لوکیشن انڈسپری لائن جو ہے وہ لائٹ براؤن کلر کا ہوتا ہے لائٹ براؤن کلر helps the line to hide in dry grassland when it hunts to prey تو جو لائٹ براؤن کلر ہے لائن کا وہ اس کو کیا کرتا ہے کہ dry grassland میں اس کو چھپا لیتا ہے جب اس نے کوئی بھی شکار کرنا ہوتا ہے تو وہ اس کو چھپا لیتا ہے تو اس طرح وہ کوئی بھی شکار کر سکتا ہے لائٹ براؤن کلر helps the line to hide in dry condition when it hunts for prey ٹھیک ہے یہ آئی ہوپ آپ کو اس کی سمجھ آگئی ہوگی تو اب ہم اپنا یہ ٹوپک یہاں پر ختم کرتے ہیں اس میں سے آپ کوئی بھی انیملز کر سکتے ہیں لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے کہ 15 سے کم آپ انیملز نہیں یاد کریں گے ٹھیک ہے جو چیزیں دو تین دفعہ ریپیٹ ہوئی ہیں آپ اس کو ایک ہی دفعہ ہیڈنگ دے کے یہ ساری چیزیں آپ اس میں لکھیں گے ٹھیک ہے اس طرح آپ نے پیپر میں یہ اٹیمٹ کرنا ہے تو کوشش کرنی ہے کہ 15 سے زیادہ ہی آپ لوگ کریں 15 ہی کریں ٹھیک ہے اسے کم آپ نے یہ نہیں یاد رکھنے